سندھ پولس آج کیوں میں فارکی حکومت موٹس نہیں لے رہے آپ کا منبسند آئی دی آ گیا آپ کا منبسند ہم منسٹر آ گیا منبسند وزیعالہ آ گیا ایسا لگ رہا ہے کچھے کے ڈاکووں میں خوشی کی لہر دھوڑتے ہیں ایمکیم کا رینجز کو پورے سندھ میں اخترارتے نے کا مطالبہ سندھ پولس کو جرائم پر قابو پانے میں ناکام قرار دے دیا اپیل کی ٹیپ جرسٹس ماضی کی طرح کراچی میں بدامنی کا کیس مقرر کرے کہا پولس کے کالی بھیڑوں کے بغیر کراچی میں جرائم ممکن ہی نہیں شند ہزار کے ایورس شہریوں کا خون بہایا جا رہا ہے عربوں کے موبائل فان چھینے جاتے ہیں کیا چھینے گئے موبائل فانس کی مارکٹ پولس کی سرپرستی کے بغیر چل سکتی ہے خواجہ ازہار الحسن نے کہا سندھ حکومت نے وفاق کو بلیک مل کر کے اپنی مرضی کا آئی جی لگوایا اب ایسا لگتا ہے کہ کچھے کے ڈاکوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اچھی شہرت کا آئی جی لگانے پر خواجہ ازہار کو اتنا برا کیوں لگا صبح وزید ناصر حسین شاہ کا ایمکیم رہنماؤں کو جواب کہا لگتا ہے خواجہ ازہار نواز لی کے ترجمان ہو گئے ہیں شرجیل میں منبولے متحدہ کا بیان پولیس کا مورال داؤن کرنے کی کوشش ہے سیاسی جماعتوں کو قانون کی حکمرانی کو کمزور کرنے سے گریز کرنا چاہیے وزیر داخلہ سن زیادہ حسین انجھار کا بھی شدید ردیعمل کہا ایمکیم پولیس کو متنازع بنانا چاہتی ہے آئی جی سن اچھی شہرت کے حامل افسر ہیں کراچی کے عوام کو کبھی مایوس نہیں کریں گے آئی جی سن غلام نبی ممن نے کہا کچھے کے ڈاکو عوام کو ہنی ٹرپ کر رہے ہیں چھے ماہ میں پانچ سا سے زیادہ افراد کو ہنی ٹرپ سے بچایا پولیس نے کچھے کے علاقوں کو سیل کیا کشمور کے حالات بہتر ہو رہے ہیں امید ہے جلد ڈاکووں کا خاتمہ ہو جائے گا چینی انجینئرز کی گاڑی بوم پروف اور نہ ہی بولٹ پروف تھی بشام حملے کی دوسری تحقیقاتی ریپورٹ میں انکشا ففاقی حکومت کو بھیجی گئے ریپورٹ میں بتایا گیا چینی انجینئرز کو لے جانے والی گاڑی بولٹ پروف اور بوم پروف نہیں لگتی جائے وکوا کی فضائی تصویر بھی حاصل کر لی گئی تباہ ہونے والی بس دوسری بس سے پندرہ فٹ کے فاصلے پر تھی خودکش دھماکے سے بس تین سو فٹ گہرائی میں جا گری چینی کافلے میں شامل تمام بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب تھے خودکش بمبار کے زیر استعمال گاڑی نان کسٹم پیٹ تھی جس کے ٹکرے حاصل کر لیے گئے پیار افریدی صاحب نے جو بات کی ہے جس کینڈیڈیٹ کیلئے آواز اٹھائی ہے وہ ہم ہر بر میں تائید کرتا ہوں اس نے درست بات کی ہے فرمدیشان کا نام ڈراب کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی طبیعین ہے میں گزشتہ دو ماہ سے دیکھ رہا ہوں کہ اختلافات اختلافات کی گیم جو ہیں وہ میڈیے پہ چل رہی ہے میں آج اس میڈیے کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد پارٹی کے اختلافات کے ایشو پہ کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا میں اپنے تائیں تمام اختلافات ختم کرتا ہوں میری کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی اختلاف باقی نہیں شیر افضل مروت اپنے بیان سے پھر گئے آئندہ پارٹی اختلافات پر بات نہ کرنے کا اعلان اپنے ویڈیو بیان میں کہا اپنی طرف سے تمام اختلافات ختم کر رہا ہوں کسی کو کوئی جواب نہیں دوں گا کسی شیر افضل مروت نے بھری نیوز کانفرنس میں بیریسٹر گوہر کی بات کٹی شیر افضل مروت نے پارٹی میں اختلاف کا بتایا اپنے مخالفین کو کھل کر وارننگ بھی دی مجھے سوٹ اچھا لگ گیا تو کوئی بھی ٹیلر جو ہے نا وہ میرا سوٹ پکڑی نہیں رہا بیلیں اور بٹنز لینے آئی ہوں ٹیلر کہتے ہیں کہ جی اب آپ بالکل ہمارے بکنگ بند ہو چکی شاپنگ شاپنگ اور صرف شاپنگ عید سے پہلے آخری سنڈے تیگاریاں فائنل ٹراؤن میں داخل بازار اور مارکیٹے کھچا کھچ بھر گئیں تل دھرنے کی جگہ نہ ملی پہلے روزہ کے دوران ماکیٹو میں رش رہا پھر افتار ہوتے ہی جیسے ہر کسی نے شاپنگ مشن شروع کر دیا کسی کو میچنگ جوتوں کی تلاش تو کوئی سوٹ کی تلاش میں مصروف مہندی اور چھوڑیوں کے سٹالز پر بھی زبردست رش ڈیوٹی پالرز کی چاندی ہو گئی خواتین کو بکنگ کرانا پڑا ہی ہے بچوں کے بھی نخرے نہیں مان مرد حضرات بھی کسی سے پیچھے نہ رہے پشاوری چپل اس بار پھر سین پشاور کے جہانگیر پورا اور پیپل مندی بازار میں خریداروں کا خاصہ رش اید الفطر دس اپرل بروز بدکو ہونے کا قوی امکان محکمہ موسمیات نے شوال کا چاند نو اپرل کو نظرانے کی توقع ظاہر کر دی حکام محکمہ موسمیات کے مطابق چاند آٹھ اپرل کو پیدا ہو جائے گا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس منگل کو اسلام آباد میں ہوگا صدارت مولانا عبدالخبیر آساد کریں گے ججو کو مشکوخ خطوط میں موجود کیمیکل نے نئے پہلوں کو جنم دے دیا خطوط میں موجود کیمیکل پنسار سٹوروں سے ملنے والے آرسنک سے مختلف نکلا خطوط میں آرسنک پاجر کی مقدار زہریلی نہیں تھی وزارت داخلہ کو اب تک ہونے والی تفتیش کی رپورٹ ارسال وفاقی پولیس کو بھیجوائے گئے رپورٹ میں بتایا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوز کو مشکوخ خطوط ملے جن کے مقدمات الگ الگ درج کیے گئے رپورٹ میں کہا گیا کہ آرسنک جن جن پنسار سے ملتا ہے ان کا بھی ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا تفتیشی ٹی میں ان تمام دکانوں کے دورے کر رہی ہیں سی ٹی ٹی کی دو ٹی میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے بنائی گئیں سی سی ٹی وی فوٹیج اور خط پھیشنے والوں کے نام نادرہ کو بھیجوا دیا گئے لفافوں پر تحریر اور سیاہی کو تجزیہ کے لیے ایکسپورٹ کو بھیجوا دیا گیا خط پر لگائے جانے والی پوسٹل سٹیم کا بھی تجزیہ کیا جا رہا ہے وزیراعظم مکہ مکرمہ پہنچ گئے عمرہ ادا کریں گے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی وزیراعظم کو افطار کی خصوصی دعوت وفاقی قابینہ کے ارکان اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز بھی مدو وزیراعظم کی مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور نوافل ادا کیے امت مسلمہ اور ملک قوم کی ترقی اور خوشحالی کیلئے خصوصی دعا کی وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کیلئے دعا کی صدر مملکت کا ترک صدر سے ٹیلی فونک رابطہ دورہ پاکستان کی دعوت عاصف علی زرداری اور رجب طیب اردوان میں دو طرفہ تعلقات اور بہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ قیال مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور عاصف زرداری کی ترک ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت اید الفطر کی پیشگی مبارک بات بھی دی کامیاب سفارتکاری کا ایک اور سمر نورویے نے پاکستان کو نیشنل تھریٹ اسسیسمنٹ لس سے نکال دیا اعلان نورویے کی پولیس سیکیورٹی سروس کی تازہ ترین ریپورٹ میں شامل وفاق خیبر پختونکوا کے ساتھ اوچھے ہتگنڈوں پر اتر آئی ہے باقی صوبوں کو مرضی کے چیف سیکیٹریز دیے گئے کی پی کو کیوں نہیں دیا جا رہا مشیر اطلاع خیبر پختونکوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ کی پی میں ہماری حکومت ہے یہ افسران بھی اپنی مرضی سے لگانا چاہتے ہیں چیف سیکیٹری کی تائناتی کو متناہ سے بنا کر سیاسی طور پر اچھالا جا رہا ہے چیف سیکیٹری کی تائناتی میں تاخیر کر کے وفاق ہمیں تنگ کر رہا ہے ننے موس کی سنی گئی وزیراعلا پنچھاپ نے علاج کے لیے 68 لاکھ روپے جاری کر دیئے وزیر بلدیات اور ڈی سی بچے کے گھر گئے دو سالہ موس پیدائشی طور پر جنیٹک بیماری میں مبتلا ہے جلن اسپطال لاہور میں زیر علاج ہے مریم نواز لاہور کی چمک دمک کے لیے بھی متحرک مسائل کے فوری حل کے لیے 35 رکنی کمیٹی بنا دی کمیٹی عوام کے مسائل فوری حل کرے گی عالمی یوم سہت پر وزیراعلا پنچھاپ مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا ہر شہری کے لیے سہت سہولیات تک مسامی رسائی یقینی بنانا چاہتے ہیں پنچھاپ کے دور دراز علاقوں میں 32 فیلڈ اسپطال کا آغاز کیا جا رہا ہے پنجاب میں ائر ایملن سروس بھی شروع کی جائے گی سموک کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا ایکشن پلان تیار تمام سرکاری امارتنوں کو شمسی تھوانائے پر منتقل کرنے کا فیصلہ سینئر وزیر مریم آرنگزیب کی زیرے صدارت سموک کے خاتمے سے مطالق اجلاس سموک پر کابینا کمیٹی کی تشکیل نو اور ٹاسک فورش قائم کرنے کا فیصلہ مریم آرنگزیب نے کہا مقامی سطح پر شولر پینل کی تیاری پر ریایت اور حوصلہ افضائی کی جائے گی تیس جون تک لاہور میں سڑکوں کے کنارے پر بیس ہزار درخت لگائے جائیں گے تیس ستمبر تک لاہور میں سڑک کنارے پچاس فیصد پیدل راستہ بنانے کا بھی منصوبہ کراچی میں مسافروں سے اوور چارجنگ کے خلاف حکومت کا ایکشن اضافی کرایا لینے پر سات لاکھ بتیس ہزار ضرمانے بائیس لاکھ پچاس ہزار سے زائد رقم مسافروں میں واپس تقسیم سینئر سبائی وزیر شرجی لینا میمن کہتے ہیں موہم کا مقصد مسافروں کو درپیش پریشانیوں اور دشواریوں کا خاتمہ ہے مسافروں کو ریلیف حکومت کی اولین ترجیح ہے ایت منانے کے لیے شہریوں کی اپنے آبائے علاقوں کو واپسی بڑے شہروں کے بس اڈوں پر رش ٹرانسپورٹرز کی چاندی کہیں ٹکتے دستیاب نہیں تو کہیں اوور چارجنگ کی شکایات شہر قائد میں کرایت دو سو سے آٹھ سو روپے تک پڑھانے پر مسافر پھٹ پڑے ٹرانسپورٹرز نے ملبا مہنگے تیل پر ڈال دیا پہلی ایٹ ٹرین کوئٹہ سے پنڈی چلی گئی کراچی سے بھی ایٹ ٹرین پشاور کے لیے روانہ چلاس میں لینڈ سلائننگ کی زد میں آ کر شہید نائب صوبے دار کی نماز جنازہ ادا آئی ایس پی آر کے مطابق خالد نسیر کی نماز جنازہ گلگت میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں پاک فاج کے افسران اور جوانوں کے شرکت شہید کو ابا علاقے میں مکمل فاجی اعزاز کے ساتھ سپردخاک کیا جائے گا سانہا گیاری سیکٹر کو بارہ سال مکمل شہدہ کو قوم کا سلام سات اپرل دوہزار بارہ کو بڑا برفانی تودہ سیاچن گلیشئر میں فوجی یونٹ پر آگیرا ایک سو انتیس فوجی جوان شہید ہوئے تھے تمام شہدہ کو تودے سے نکالا گیا غیر ملکی ریسکیو ٹیموں نے اسے ناممکن قرار دیا تھا کنکوٹ میں ڈاکوں کا پولس جاکیپر جدید اس لحے سے حملہ دورانی مہر جاکیپر شدید فائرنگ راکٹ لانچر بھی فائر کیے ملزمان نے پولس ٹریک پوسٹ کو مکمل گھرے میں لے لیا پولس کی جوابی فائرنگ علاقہ گونج اٹھا پنجاب وائیڈ لائف ڈیپارٹمنٹ کارٹ و لینٹن مارکیٹ لاہر میں آپریشن بڑی تعداد میں جنگلی جانور اور پرندے قبضے میں لے لیے ڈیلرز کو بھاری جرمانے کونجیں چکور کالے تیتر مرغابیاں روت ہوتے اور دیکھر پرندے برامر کیے ہماری اور قتل و غارت میں حماس کی مضاحمت چودہ اسرائیلی فوجی مارے گئے الکسام برگیٹ نے قابض فوج کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اسرائیل نے غزہ میں اپنی فوج کم کر دی چند ہزار فوجیوں کے سوا تمام زمینی دستوں کو واپس بلا لیا گیا اسرائیلی فورسز کی بربریت کو چھے ماہ مکمل ایک روز میں مزید چھالیس فلسطینی شہید کر دیئے اسرائیل میں نیتن یہو کے خلاف مظاہر تیز تلویب سمیت متعدد شہروں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر مظاہرین نے اہم شہراؤں کو بند کر دیا پولس کے ساتھ جھڑپیں قومی ٹیم کا کاکول میں فٹنس کیمپ ختم کپتان بابر آزم نے کہا کہ کیمپ سے ہمیں انٹرنیشنل کرکچ میں فائدہ ہوگا یہاں جب بی آئی کچھ نہ کچھ سیکھ کر گئے اب ہمیں فیزیکل فٹنس کی فکر نہیں رہی شاہدہ اف خان بولے کہ والڈ کپ سے قابل فٹنس کیمپ ضروری تھا کھلاری جتنے زیادہ فٹ ہوں گے ٹیم کو اتنا فائدہ ہوگا اماد وسیم کہتے ہیں کہ آرمی ٹرینرز نے کھلاریوں کے فٹنس پر بہت زیادہ محنت کی آزم خان نے کہا کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کا منفرد تجربہ تھا جو ہمیشہ یاد رہے گا بھارتی پنجاب کی کسانوں کا ایکشن بی جے پی رہنماؤں کا دہات میں داخلہ بند کر دیا عام اتخابات میں مہم سے پہلے موڈی کو شدید دھچکہ لگا کسانوں نے پوسٹرز لگا دیئے روس میں تفانی بارشے ڈیم کا بند ٹوٹ گیا کئی دہات میں معمولاتے زندگی متاثر سلابی صورتحال سے سینکروں گھر تباہ لائنل بیسی کا گول بھی انٹر میامی کو فتح نہ دلوا سکا کولوراڈو راپٹس کے خلاف دلچسپ مقابلہ دو دو گول سے برابر ہو گیا انگلیش پرمیر لیگ میں آرسنل کی فتح کے بعد پوائنٹس ٹیبل کی دلچسپ صورتحال مانجرسٹر سٹی اپنا میٹ جیت کر پہلی پوزیشن سے صرف ایک پوائنٹ کی دوری پر اور ٹائم مشین کے ذریعے دنیا کو خطرات سے بچانے کا مشرم ایکشن سی بھرپور سیزن ڈاکٹر ہو کا اوفیشل ٹریلر جاری سیزن دس مئی سے ڈیزنی پلس پر نشر کیا جائے گا